تحریک انصاف کے بانی رکن عمران اسماعیل کا عمران خان کو الویدہ عمران خان کے قریبی ساتھی سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام مہدوں سے استیفہ دیتا ہوں نو مائی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے عمران خان کو ڈرٹی ہیری جیسے دیگر مشورے دیئے گئے ایک بیانیاں بننا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے ہے دوسری جانب پی ٹی آئی سے رہنماؤں کے چھوڑنے کا سلسلہ جاری علی زیدی، سابق وزیر داخلہ پنجاب، حاشم ڈوگر، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک، تارک عبداللہ، خسر و بختیار سمیت پنجاب، سندھ اور کی پی کے اسے تعلق رکھنے والے کئی رہنماؤں تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئے مریم نواز نے چیف جسٹس پاکستان سے سوالات کر دیئے ٹویٹ میں کہا چیف جسٹس کا کمیشن کو کام کرنے سے روک دینا ہی ان کے گناہ گار ہونے کا ثبوت اور اعتراف ہے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان شخص اپنے عہدے کو احتساب سے بچانے کے لیے بے دریغ استعمال کر رہا ہے نون لیگ کی مرکزی رہنماؤں مریم نواز نے لکھا کہ اگر آپ اور آپ کی ساس کا دامن صاف ہے تو کیا آپ کو قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے یا چیف جسٹس ہونے کے ناتے قانون آپ پر لاغو نہیں ہوتا عمر اطاب اندیال اپنے خاندان کو بچانے کے لیے قانون کا مزاق اور عدلیہ کا تماشا بنانے کے جرم میں سزا کے حق دار ہیں ایک ریڈ لائن مقرر کی ہے کہ نو مائی طرز کے واقعات ناقابل برداشت ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام شہباز شریف نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں اور ہیروز کی عزت اور وقار کو برقرار رکھتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی پیش کی وزیر آزم سے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے ملاقات کی وزیر مملکت نے وزیر آزم کو آئندہ بجٹ پر پیش رفت عوامی ریلیف اور ملکی مجموعی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا حکومت نے عمران خان کی فوری مذاکرات کی اپیل مسترد کر دی وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان مذاکرات کی نہیں این آر او کی اپیل کر رہے ہیں ریاست پر حملہ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے مذاکرات نہیں کیے جاتے انہوں نے کہا کہ ساٹھ عرب کا ڈاکہ ڈالنے والے غیر ملکی ایجنٹ اور توشہ خانہ چور سے مذاکرات نہیں ہوتے بلکہ اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے ریت کی طرح جماعت بکر جانے کے بعد مذاکرات یاد آگئے جہازوں میں لوگوں کو بھر کر لانے اور پٹے پہنا پہنا کر پی ٹی آئی بنائی گئی تھی مبین آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کے سربراہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جج کو پیسے دینی کی بات ہو رہی ہے مگر تحقیقات پر سٹے آ جاتا ہے کمیشن کو سماعت سے قبل نوٹیسی نہیں کیا گیا تھا تو کام سے کیسے روک دیا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ پتہ تو چلے کہ کون آڈیو جاری کر رہا ہے اصلی ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے جن لوگوں کی آڈیوز ہیں انہوں نے خود جاری کی ہو مبین آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کاروائی روک دی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہم کمیشن کی مزید کاروائی نہیں کر رہے ہم آج کی کاروائی کا حکم نامہ جاری کریں گے شاہ محمود قریشی اجاز چودری اور ملیکہ بخاری کی ایم پیو کے تحت گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری حکم نامے میں تینوں رہنماؤں کی رہائی کو بیان حلفی سے مشروط کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا پی ٹی آئی کے نو رہنماؤں اور شیخ رشید کا ڈیپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ ان امیگریشن کی جانب سے دس سیاسی رہنماؤں کے ڈیپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ اور غیر فعال کر دیا گئے اسد عمر پرویز خٹک آزم سواتی فرو خبیب علی امین گنڈا پور آن عباس بپی زرتاج گل اور علی محمد خان بھی سفارتی پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف شرائط کی خلاف ورزی سے پیدا مشکلات پر کابو پا لیا آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر عمل کے باوجود سٹاف لیول معاہدہ نہ ہونا بدقسمتی ہے دوسری جانب حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ نو جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم چودہ ہزار چھ سو ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز ہے بجٹ میں عبام کو رلیف دینے کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں قومی شائر علامہ اقبال کی لکھی نظم بھارتی نصاب سے حضف کر دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں دہلی یونیورسٹی اکیڈمنگ کانسل نے قرارداد منظور کرتے ہوئے بی اے پولیٹیکل سائنس کے نصاب سے قومی شائر علامہ محبت اقبال سے متعلق مضمون حضف کیا علامہ اقبال کی مشہور نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھارتی نصاب کا حصہ تھا حکام نے کہا کہ یہ مضمون بی اے کے چھٹے سمسٹر کے نصاب کا حصہ تھا اب یہ معاملہ یونیورسٹی کی اگزیکیٹیو کانسل کے سامنے پیش کیا جائے گا جو حتمی فیصلہ کرے گی نیشنل گیمز جیبلن تھرو فائنل میں عرشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا عرشد ندیم نے تیسری باری میں اچھتر پوائنٹ سفر دو میٹر دور جیبلن تھرو کی عرشد ندیم نے بتایا کہ سرجری کے بعد صرف ایک ماہ ٹریننگ کی نیشنل گیمز میں صرف گولڈ کی تیاری کی تھی کامن ویلتھ گیمز اور اسلامی گیمز کے بعد سرجری کے عمل سے گزرا قومی اتلیٹ نے کہا کہ ساری توجہ پیرس اولمپکس پر ہے خود کو مکمل فٹ رکھنے کی بھرپور کوشش ہوگی